دارو لولوم دیوبن کے خلاف بلا وجہ کا بے بنیاد جھگڑا کھڑا کیا جا رہا ہے دارو لولوم دیوبن کو نشانہ بنانے کا مطلب ہے برے ملک کے مداری سے اسلامیہ کو نشانہ بنانا سبسکرائب لائک شیئر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مولانا محمد اسعاد قاسمی امام خطیم جامہ مجید پٹنا نے ایک پریس بیان میں دارو لولوم دیوبن کے خلاف بے بنیاد تنازہ پیدا کرنے کی کوشش کو مضموم حرکت قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ دو تین دنوں سے بار شر پسند لوگوں کی طرف سے دارو لولوم دیوبن کے خلاف بلا وجہ کا بے بنیاد جھگڑا کھڑا کیا جا رہا ہے یہ صرف فرقہ پرستی کے آگ میں جلنے والے کی طرف سے مسلمانوں کے ایک بڑے ادارے کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش ہے اس سے تمام مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے ملک کا ماحول خراب ہو رہا ہے دارو لولوم دیوبن کو نشانہ بنانے کا مطلب ہے برے ملک کے مداری سے اسلامیہ کو نشانہ بنانا جو کہ ایک مضموم حرکت ہے یاد رکھیں جب تک مداریس مضبوط ہیں محفوظ ہیں مداریس میں پڑھنے پڑھانے والے اور ذمہ داران اور تعاون کرنے والے موجود ہیں تب تک ہم اور ہمارا ایمان محفوظ ہیں ملک میں امن امان قائم ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دارو لولوم دیوبن کا قیام بھی اسی مقصد کے تحت ہوا تھا جو آخر وقت تک انگریزوں سے لڑتے رہے یہ علم دین اور مدارش کی موجودگی کا ہی نتیجہ تھا اور یہ تو سب کو یاد ہی ہوگا کہ ملک و قوم کے دشمن انگریزوں کے خلاف جہد کا فتوہ بھی ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے شخص ہی نے دیا تھا جس کو سب لوگ محادیس جلیل شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں جب تک یہ فتوہ نہ دیئے تھے جب تک لوگ انگریزوں کے ظلم کی چکی میں پیشے جا رہے تھے پھر جو کھڑا ہوا مدرسے کا اسٹوڈینٹ تو انقلاب برپا کر دیا اسی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان آزاد ہوا اور لوگوں نے چین کی سانسلی اس لئے اگر مدارس کمزور ہوئے تو یاد رکھیں ملک و ملت کمزور پڑ جائے گی اس لئے مدارس کے مقام کو بلند کرنے کی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری یہاں بسنے والے ہر فرد مسلم کی ہے خاص طور پر جو تنظیموں کے ذمہ داران ہیں وہ عوام کے ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے اگر کوئی سماج دشمن مدرسے کے خلاب بے بنیاد جھگڑا کھڑا کرے اور مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے تو ان ذمہ داروں کے لئے ضروری بن جاتا ہے کہ وہ آگے آ کر مد مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے قانون کا سہرہ لے کر ان فتنہ فیلانے والوں سے مقابلہ کریں ایسے میں خاموشی جرم عظیم ہوگا